اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ صرف ٹھکٹا آگئے ہیں آپ دیکھنے چند سر بکار وعید اسف کے سلیپس کے بارے میں کوپل کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے رائٹ انگلیش کے اوریڈی ویڈیو آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے رائٹ اور اس کے نوٹس آپ بنا رہے ہوں گے یاد کر رہے ہوں گے آج ایسے پڑھیں جیسے کہ کل بورڈ کا فیپر ہونے والا ہے اگر آپ اس سنہ تیاری کریں گے تو امید ہے کہ آپ پاس ہو جائیں گے دن اگلا آتا ہے ہمارا پاکستان سٹوڈی پاکستان سٹوڈی جو کہ بہت زیادہ لوگوں کو بری لگتی ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستان سٹوڈی میں یاد کیا کریں تو آج اسے ہم تھوڑا سا آسان کر کے چلتے ہیں سب سے پہلے پوائنٹ ہسٹری آبری پاکستان ہسٹری آبری پاکستان کارھو گا 1944 سے لے کے 1947 تک جو مین مین ہسٹریوں ہیں انہیں پڑھ رہے ہیں جیسนะ 1945 سے 146 کے انتقابات اسکے علاوہ 1947 پاکستان کا بننا اسکے علاوہ 1940 میں قرار داری پاکستان ریولویشن آبری پاکستان منظور ہونا touches boleh کرنا اگلے آتا ہے ہمارا beautifully of the Tier گ Firma's to geometric пاکستان یہ زنگ لگیا تم لوگوں کے دماغوں کے اس لئے فیل ہوتے ہوں جیوگرافی ہوتی پاکستان جیوگرافی کسے کہتے ہیں جیوگرافی کسے کہتے ہیں پڑھا رہے ہیں تو سیمتھ کلاس میں جیوگرافی کہتے ہیں بونڈیس کو پاکستان کی بونڈیس پر کون کونسی کنٹریز آتی ہیں انڈیا چائنہ افغانستان ایران ایران ان کی بونڈیس کے بارے میں سٹیڈی کرو پاکستان سنسے نینٹی پورٹی سیون سے دیکھیں ابھی دیکھ پاکستان کی جو جب پریزیڈ گزرے ہیں ان کی ایرز اور نیمز کو یاد کرنے پر ایم سٹیو پاکستان جتنے نینٹی پورٹی سیون سے لگے ابھی تے گزرے ان تمام کے نیمز اور ایرز کو یاد کرنے پاکستان کے جنرل نولیج پاکستان کے جنرل نولیج کیا ہے میں نے بتایا تھا لاس ویڈیو میں پاکستان میں ایک ماؤنٹی ہیں جسے کہتے ہیں جو کہ دنیا کے دوسری بڑی مونٹین پاکستان میں فور سیزن آتے ہیں چار موسم آتے ہیں جو کہ دوسرے ملکوں میں نہیں ہیں اس طرح پاکستان کے بارے میں جو ٹاپ ٹاپ فیمس چیزیں ہیں انہیں یاد کرنے ہیں پاکستان کے اپر اور لوہر ہاؤسز کے بارے میں آپ پڑھیں ٹھیک ہے اب دیکھیں میں نے آپ کو پاکستوری کا بالکل ایزی کر کے دے دیا ہے اسے اگر آپ لوگ کریں گے تو ایزی ہو جائے گا اور یہ جو پاکستوری کا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس ایف میں کورپل اور اسے والے دونوں کرنے تاکہ ان کے یہ چیز کور ہو جائے اور اگر آپ چیز کو کریں گے تو ہو جائے گا آپ اسے یاد کیسے کرنے ہر ایک کے بارے میں آپ ٹین ٹین پوائنٹس ٹاپ ٹاپ لکھنے اور ٹین ٹین پوائنٹس لکھنے کے بعد انہیں اب روایز کریں روایز کرنے کے بعد اپنے کسی دوست کو کہیں کہ تمہارا ٹیسٹ لے اپنے آپ کو خودی سبق نہیں سنانا کسی کو کہیں کہ وہ آپ کا سبق سنیں اور وہ جب آپ کا سبق سنے گا تو پھر ایٹومیٹلی آپ کے ریویون اچھی ہو جائے گی اور آپ پیپر میں اچھے دیکھتے پرفارم کر پائیں گے دیکھتے ہیں چینل سر وقار بھئی شدود بجا کے فالو کیجئے وقار بھئی دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ